السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ احساس مطمئلہ مقدس و متاہر مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے عمل کو سواب کو بڑھا دیا جاتا ہے نیکیوں کا سواب دبل ہو جاتا ہے ایک نفل پڑھنے پر فضل نماز کا سواب ملتا ہے اور سنت پڑھنے پر ستر فضلوں کے برابر سواب ملتا ہے اور پھر فرائض کا کتنا سواب ہوگا اتنا بڑھا دیا جاتا ہے اور ایک نیکی پر سات سو گناہ بڑھا دیا جاتے ہیں جتنا اخلاص اور تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ نیکیوں کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس میں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں جہنم سے خلاصی ہوتی ہے جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے روایات میں اتا ہے کہ دس لاکھ لوگوں کو ہر روز جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں اور سال مہینے کا جو آخری دن ہوتا ہے یعنی تیس رمضان کو پورے مہینے کے لوگوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے تو ایسا مقدس متاہر مہینہ ہے اس میں روزہ رکھنے پر اتنا زیادہ عجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے اور میں روزہ کی جزا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے خود بنفس نفسی اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ روزہ دار کو بدلہ اطا فرمائیں گے جزا اطا فرمائیں گے اور جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الرعیان کہتے ہیں یہ صرف روزہ داروں کے لئے بنایا گیا ہے اس سے روزہ داروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ روزہ دار کھڑے ہو جائیں جو اللہ کی رضا کیلئے بھوکے پیاسے رہتے تھے روزہ رکھتے تھے صبح سے شام تک خازنے پینے سے رکے رہتے تھے گناہوں سے برائیوں سے رکے رہتے تھے وہ کھڑے ہو جائے تو تمام روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ باب الرعیان یہ جنت کا دروازہ ہے جو خاص روزہ داروں کے لئے ہے اس سے جنت میں داخل ہو جاؤ تو روزہ دار خوش ہو رہے ہوں گے بغیر اسحاب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جو بغیر روزہ رکھنے والے جو روزہ نہیں رکھتے تھے وہ اس وقت تجسس کر رہے ہوں گے اس وقت وہ جہے احساس کم تری میں متلہ ہو رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی روزہ رکھتے کاش ہم بھی روزہ داروں میں سے ہوتے ہمیں بھی اس دروازے سے بغیر ساب کتاب کی جنت میں دعفل کر دیا جاتا تو روزہ داروں کو یہ انام اللہ تعالیٰ 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 فرماتے ہیں پھر روزہ کی وجہ سے مو کے اندر سے جو بو آتی ہے میدے کے بخارات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو مشک و عمبر سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو یہ اسمیل اتنی پسند ہے تو روزہ دار کا روزہ کتنا پسند ہوگا تو اس لئے اپنے رمضان المبارک کو قیمتی بنائیں رمضان المبارک کا شہڈول بنائیں اور اس میں ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں کتنی تلاوت کرنی ہیں کتنے قرآن مجید مکمل کرنے ہیں کتنے تحجد کی نماز پڑھنی ہیں کس وقت اٹھنا ہے کیا کیا نوافل پڑھنے ہیں تراوی کا احتمام کرنے ہیں اور اسی طرح تصویحات ذکر و اذکار کرنے ہیں یہ ساری ترطیب ابھی سے بنا لے تاکہ رمضان میں ہمیں مشکل نہ ہو اس ترطیب پر ہم چلنا شروع کرنے ہیں تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت زیادہ پائدہ ہوگا اور بہت زیادہ جو سواب حاصل کرنے کا موقع ملے گا اور نمازوں کی پبندی کریں تکبیر اولہ کے ساتھ توام نمازیں پڑھنے کی پبندی کریں کوشش کریں اور اس کے علاوہ مساجد کے اندر جو بیانات ہوتے ہیں مسائل بتا جاتے ہیں ان میں شامل ہوں تاکہ وہاں سے ہمیں نئی چیز سننے کو ملے مسائل سننے کو ملے ہمارے علم میں اضافہ ہو ہمارے معلومات میں اضافہ ہو تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے کتنے سارے لوگ رہتے ہیں جو رمضان مبارک میں وقت پاس کرنے کے لئے ٹائم پاس کرنے کے لئے لڈو کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں تاش وغیرہ کھیلتے ہیں اور پتنی کون کو اسے گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اپنا وقت آئے کرتے ہیں اپنے وقت و غفلت میں گزارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تین لوگوں کے لئے بددعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائیں یہ لوگ ان میں ایک شخص وہ بھی تھا جو رمضان مبارک کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروائے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص ہلاک ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں آمین کہا کہ ہلاک ہو جائے یہ شخص تو جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پالے بھی اپنی بخشش نہیں کروائے سکتا گناہ معاف نہیں کروائے سکتا تو ایسے شخص کے لئے ہلاکت کی جو بددعا فرمائی جبرائیل علیہ السلام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے تو اس سے بچیں بددعا جو لوگ شامل ہیں بددعا میں آپ شامل نہ ہو اور جو لوگ غفلت میں اپنا وقت گزاتے ہیں رمضان گزاتے ہیں وہ اس غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے رمضان مبارک کو قیمتی بنائیں اور اپنی بخشش کو آئیں دھیروجر سواب حاصل کریں رمضان مبارک کا آغاز کب ہونے جا رہا ہے پاکستان میں جو مہین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلا روزہ بارہ مارچ کو ہوگا یعنی منگل کے دن ہوگا اور گیارہ مارچ کو ترابی ہوگی تو ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں امید ہے کہ بات آپ کو سمجھائی ہوگی ویڈیو کو لائک و شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ